اگر چیمپینز ٹوفی کھیلنے پاکستان نہیں آئی بھارتیا ٹیم تو پی سی بی نے دی دھمکی جی ہاں دوستو سواگت ہے آپ کا پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپینز ٹوفی دوہزار پچیس کو پوری طرح سے اپنے دیس میں ایوجن کرنے کی بات کہی ہے ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ آئیبریڈ موڈل کرانے کے پرکس میں وہاں بلکل بھی نہیں ہے ایسی بی نے کتھت طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر بھارتیا ٹیم چیمپینز ٹوفی کے لیے پاکستان جانے سے انکار کرتی ہے تو وہاں دو او جات سبیس میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا جو کی بھارت اور شلنگا کی سہوک میجبانی میں ہونا ہے پتہ دیکھی سرکشہ کے چلتے بھارت کا پاکستان جانا نامنکن ہے تو وہیں جیو نیوز کی ریپورٹ کے انوسار پی سی بی پورے ٹونٹی ورلڈ کو پاکستان میں آئیوجد کرانے پر اڑک ہے اور انیس سے بائیس زولائی تک کولمبو میں آئی سی سی کے اینویل سمیدن کے دوران کسی بھی ہائیبریڈ موڈل کے پرستاؤ کا ویروت کرے گا بھارتی میڈیا کی ان ریپورٹوں کے جواب میں پی سی بی کی اوٹ سے ایسی بیان باجی کی گئی ہے جن میں دبا کیا گیا کہ بی سی سی آئی اگلے سال ہونے والے آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی کے لیے پاکستان نہیں جائے گا پتہ دے کی پولٹیکل ریلیشن اور سرکشہ کارنوں کے چلتے بھارت نے دو جار آنٹ کے ایسیا کپ کے بعد سے پاکستان کا دوران نہیں کیا ہے اس کے بعد وائلیٹرل سیریز بھی کینسل کر دی گئی تھی تب سے دونوں دیس کے اول آئی سی سی ٹرنامی یا نیوٹرل وینیو پر آئے ہو جی دیسیا کپ ٹرنامیٹوں میں ہی آمنے سامنے رہتے ہیں بی سی سی آئی نے آئی سی سی سے چیمپئنس ٹروفی کے لیے ہائیبریڈ موڈل لاغو کرنے کا انورت کرنے کا سنکیت دیا ہے جیسے سے بھارت کو اپنے مقابلے نیوٹرل وینیو میں کھیلنے کی انومتی مل سکے بلکل ویسا ہی ایسیا کپ دو آزار تیس کے دوران بھی دیکھنے کو ملا تھا جب ہائیبریڈ موڈل کے تحت بھارت نے اپنے میچ نیوٹرل وینیو پر کھیلے تھے اس ٹرنامیٹ کے ایک سمی فائنل اور فائنل میچوں کی میجبانی پاکستان سے چھنی گئی تھی کولمبو میں ہونے والا آگامی آئی سی سی اینیویل سمیدن میں بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں